چکن آلو کٹلیس کے کباب ہے جو بہت کم عرض سے بن کے تیار ہوتے ہیں اور بہت آسان ریسپی ہے تو آئیں چلتے ہیں ریسپی کے طرف اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاکی تو آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ آلو چکن کٹلیس کی ہے یہاں پہ میرے پاس تین عدد آلو تھے جن کو میں نے چھیل کے ساف کر کے اس کو بوائل کیا ہے آلو کو ہم لوگ جب بوائل کریں گے ہم لوگو چھل کے کے ساتھ بلکل بھی نہیں کریں گے تو یہاں پہ میرے پاس بونلیس چکن تھا دو سو گرامز کو میں نے بوائل کر دیا تو اور اچھی طرح سے شرٹ کر لیا ہے تو یہاں پہ اس سرونگ بول میں میں آلو کو ڈال کی اس کو میں اچھی طرح سے کرلوں گی تو یہاں پہ میرے پاس یہ مسالے یہی چکن پورڈر جس کا فلیور بہت اچھا ہوتا ہے یہی نمک اسپ زائی کا الڈی لال مرچوں کا پورڈر مکس مسالہ دنیا پورڈر کالی مرچی چیلی فلیکس اور وائٹ زیرا ان کو ہم سب اس میں شامل کر دیں گے اور یہاں پہ میں نے ایک پیاس کو چھوٹا سا پیاس لے کہ اس کو میں نے کریٹ کر لیا ہے اس طرح سے تو ہم سارے چیزوں کو مکس کرتے ہیں تو میں اس میں سارے مسالے مکس کر لوں گی اس طرح سے تو ہم لوگ اپنے حساب سے مرچے لیتے ہیں آپ لوگ اپنے حساب سے لیں کم یا زیادہ وہ آپ کی اپنے مرضی ہوتی ہے تو یہ چکن ہم نے اس میں شیٹ کیا وہ مکس کر دیا ہے اور جو پیاس کو میں نے چاپ کر دیا تو اس کو اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی آتوں کی مدد سے تو یہاں پہ میرے پاس ایک عدد ہری مرچی تھی اور اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اس طرح سے تو یہ بہت ہی احسان ریسیپی ہے جو ہر کوئی اپنے گھر میں بنا سکتا ہے یہ تین آلو تھے اور دو سو گرام میرے پاس چکن تھا اور سارے چیزوں کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے انڈے کو بھی میں نے پھیٹ لیا ہے تو یہاں پہ ہم لوگوں کی سارے کباب بلکل مکسچر تیار ہو چکا ہے میں نے اپنے آتوں کو دو لیا اس پر توڑا سو میں نے آئل لگا دیا ہے کباب آپ لوگوں کی مرضی ہوتی ہے آپ کی اس شیپ میں رکھنا چاہتے ہیں بڑے رکھنا چاہتے ہیں چھوٹے رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے تو اس طرح سے میں اس شیپ میں رکھوں گے کبابوں کو تو انڈے کو بھی میں نے پھیٹ لیا ہے اور بریٹ کرم بھی میں نے لے لیا ہے تو اس طرح سے پہلے میں انڈے میں ڈپ کروں گی اور اس ہاتھ سے میں اس پر ایک کرم لگاؤں گی تو اس طرح سے باقی کے سارے کباب بھی ہم لوگ بنا لیں گے اب ہم لوگوں کے سارے کبابوں پر میں نے انڈے اور بریٹ کرم کی کوٹنگ کر لی ہے جتنی مجھے چاہیے ہوں گی اس کو میں فرائے کر دوں گی باقی کے جو ہمارے کباب ہیں ان کو میں فریز کروں گی اور اس طرح ہمارے فروزن فراتو میں جو ریفرز آتے ہیں ان کو میں ضائع نہیں کرتی ہوں میں ان کو جمع کرتے رہتی ہوں پھر اس طرح جب میں کوئی ریسپی بناتی ہوں اس طرح جب میں ریسپی بناتی ہوں اس کیلئے مجھے بہت زیادہ کام ہاتے ہیں تو یہ بلکل اس طرح اس کو میں رکھتی جاتی ہوں اور اس پہ میں کباب سٹوڑ کروں گی اس کو میں اس طرح سے فریز کر دوں گی اور ان کو میں فروزن ان کو میں فرائز کروں گی ان کو ایک خوبصورت سے کڑائی لیں گے اور بلکل لو فلیم پہ ہم اس کباب کو فرائے کریں گے کیونکہ یہ پہلے سی سارے اس میں جو اجزہ ہے وہ سارے پکی ہوئی ہیں خالی ہم نے اس کو شیلو فرائے کرنا ہے بلکل لو فلیم پہ تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کیجئے گا تاکہ میری نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملیں تو ایک سیٹ سے یہ کباب شیلو فرائے ہو چکے ہیں اس کی سیٹ کو چینج کرتے ہوئے ہم کو چیک کریں گے تو یہ ماشاءاللہ سے بلکل تیار ہے تو یہاں پہ ہم لوگوں کی کباب بلکل ریڈی ہو چکے ہیں تو اس کو بلکل شوٹ کرنے جا رہی ہوں ہم لوگوں کی کباب بلکل ریڈی ہو چکے ہیں تو یہ چکن آلو کٹلس کباب ہے جو بہردی آسان بن کے تیار ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کباب کے رشے دیکھیں کتنے زبردست بنے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی